موسیقی اسلام علیکم دوستو کپیس چینل میں خوش آمدیر ہم آپ کے لئے لاتے ہیں دنیا بھر سے ادھر ادھر سے نت نئی معلومات اگر ابھی تک آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو برائے مہربانوں اسے سبسکرائب کریں تاکہ آپ کو روزانہ نئی اپ ڈیٹس مل سکے آئیے چلتے ہیں ویڈیو کی جانے آج ہم آپ کو سیر کریں گے دنیا کے سبسے بڑے پریشر ککر کی جی ہاں آپ حیرت زیادہ نہ ہو یہ پریشر ککر کوئی عام پریشر ککر نہیں بلکہ یہ تو قدرتی ہے اور ایک بہت بڑے علاقے میں پھیلا ہوا ہے یہ علاقہ وستی ایشیائی ملک آزربائیجان کے ابشرہ جزیرہ نماتا ہے ابشرہ جزیرہ نماتا دنیا کی سب سے بڑی کہی جانے والی جھیل بہیرہ کیسپین سے لگا ہوا ہے اس میں آزربائیجان کے دار الحکومت اور وستی ایشیہ کے خوبصورت ترین شہر باکو بھی واقع ہے باکو کے اچیری علاقے میں ترہ ترہ کے رسٹوران ہیں یہاں روز شام کے وقت باہر کھانا کھانے کا رواج ہے عام پور پر لوگ بکری کے گوشت کے کباب نام کے ساتھ بہت شوک سے کھاتے ہیں کسی بھی رسٹوران میں تندور کی بنی ہوئی تازی تازی پکنے والی روٹیوں کی سندھی خوشبو آتی رہتی ہے لیکن باکو یا ابشرا جزیرہ نماہ کی یہ کوئی خاص خوبی نہیں ہے یہ تو اصل بات تو یہ ہے کہ یہاں کے لوگ اس بات سے بے خوف ہیں کہ وہ دنیا کے سب سے بڑے پریشر ککر کہے جانے والے علاقے کے باشندے ہیں یہاں کبھی بھی زمین کے اندر سے چنگیابی پھوٹ نکلتی ہے اور کیچڑ کے آتش فشاں پھٹ جاتے ہیں ابشرا جزیرہ نماہ میں زمین کے نیچے بڑی تعداد میں قدرتی گیس کے زخائر ہیں جب مدین گیس کا دباہ بڑھ جاتا ہے تو وہ کہیں بھی زمین کی ملائم سطح سے باہر نکلنے لگتی ہے اور تیز رفتاری کے ساتھ گیس یوں نکلتی ہے جیسے مٹی کا کوئی آتش فشاں پھٹ گیا ہو آزربائی جان میں چار سو سے بھی زیادہ آتش فشاں موجود ہیں دنیا کے کل تقریباً ایک ہزار آتش فشاں میں سب سے زیادہ آتش فشاں یہاں پائے جاتے ہیں اس علاقے میں اکثر دھماکے ہوتے رہتے ہیں اور یہ عام طور پر خطرناک نہیں ہوتے لیکن کئی بار ہوفناک مناظر دیکھنے کو بھی ملتے ہیں سن دوہزار ایک میں باقو سے پندرہ کلومیٹر کے فاصلے پر لوک بطن نامی آتش فشاں میں اتنا زبردست دھماکہ ہوا تھا کہ آسمان میں سنکڑوں میٹر بلند چنگیاریاں دیکھی گئیں وہاں کی فضاء مکمل طور پر کیچر اور دھویاں سے بھر گئی ایک اور دھماکہ سترہ فروری دوہزار سترہ کو بھی ہوا تھا پورے علاقے کا یہی حال ہے کبھی بھی کہیں بھی کسی بھی وقت گیس نکننے سے دھماکہ ہو سکتا ہے اور آگ لگ سکتی ہے لیکن پھر بھی اس علاقے میں ہزارہ لوگ آباد ہیں باقو سے تقریباً چونسٹھ کلومیٹر کے فاصلے پر واقعہ کوہستان راک آٹ کلچر لینڈسکیپ اس کی ایک نسال ہے یہ یونسکو کے عالمی ورسے کی فہرست میں بھی شامل ہے یہاں آپ پتھروں پر کلندہ پینٹنگز بھی دیکھ سکتے ہیں یہ پانچ سے چالیس ہزار سال تک پرانی ہے اس سے واضح ہوتا ہے کہ تمام طرح کے خطرات کے باوجود یہاں ہزاروں سالوں سے انسان آباد ہیں آج سے تقریباً دو ہزار سال پہلے اسی زمین پر پارسی مذہب پروان چڑھا تھا پارسی آگ کو خدا کی علامت سمجھتے ہیں وہ یہ سمجھتے ہیں کہ آگ سب سے زیادہ مقدس اور طاقتور چیز ہے اس علاقے میں اس دور میں بھی خط بخط زمین میں آگ لگ جایا کرتی تھی آزر بائی جان کو اپنا نام بھی اسی وجہ سے ملا ہے آزر کا مطلب آگ ہوتا ہے یہاں کا مشہور آتش گاہ مندر اسی بات کی ایک مثال بھی ہے اس دور میں ابشرا جزرانمہ آگ لگنے اور مٹی کے آتش مشانوں کی اپنی قدرتی خوبیوں کی وجہ سے دنیا بھر میں مشہور ہے اور دور دور سے سیاہ اس کو دیکھنے کے لیے آتے ہیں آج سے تقریباً ستر برس قبل کسی نے دلتی ہوئی سگرٹ پہاڑی پر پھینک دی تھی اس کے بعد سے لگنے والی آگ یہاں آج تک جل رہی ہے اور تقریباً دس مربع میٹر کے دائرے میں یہ آگ ہمیشہ لگی رہتی ہے اسے یہاں کے رہنے والے لوگ جہنم کا دھانا بھی کہتے ہیں اپنے قدرتی وسائل کی وجہ سے آزر بائی جان تیزی سے ترقی کر رہا ہے قدرتی گیس اور تیل کے زخائر یہاں پر کافی تعداد میں پائے جاتے ہیں یہاں 1846 سے خام تیل نکالا جا رہا ہے اور جو کافی حد تک خطرناک طریقے سے نکالا جا رہا ہے لیکن مقامی لوگ مانتے ہیں کہ جب تک وہ کیچڑ والے آتش پشانوں سے دور آباد ہے اس وقت تک انہیں کوئی نقصان نہیں ہو سکتا تیل اور گیس کی برامت سے ملنے والی رقم سے آزر بائی جان تیزی سے ترقی کر رہا ہے آج باقو شہر قدیم اور جدید تہذیب کی ایک زندہ مثال ہے شہر میں آگ کے بنے ٹاور جو شونوں کی طرح دور سے نگر آتے ہیں جدیدیت کی مثال ہے جبکہ اسی کے آس پاس واقع پرانے عمارتیں آزر بائی جان کی قدیم ثقافت اور روایت کی گواہی دیتی ہیں موسیقی